راہل کے کئی قریبیوں نے کانگریس کو جھٹکا دے حال فلال میں چھوڑا ہارڈک کا گھبار نکلنے کے بعد آپ میں جانے کی اٹھکا دیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے اور کمنٹس وارکس میں اپنی رائز ضرور دے ہارڈک کے اس بیان کے بعد مانا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی سے ناراض ہے اور آگے کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں وہی ان کے اگلے قدم کو لے کر پارٹی میں ہی الگ الگ دائی ہے کچھ کانگریسی نتاؤں کا کہنا ہے کہ ہارڈک پٹیل آم آدمی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں وہی گجرات کانگریس میں ہارڈک کی ناراض کی چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے ہارڈک کے اس بیان کے بعد مانا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی سے ناراض ہے اور آگے کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں وہی ان کے اگلے قدم کو لے کر ان کے پارٹی میں ہی الگ الگ رائی ہے کچھ کانگریسی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ہاردک پٹیل عام آدمی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں وہیں گجرات کانگریس میں ہاردک کی ناراضی چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے اس بیچ گجرات کے اے آئیس تیسی پربھاری رگو شرما نے گروارک اور راہل گاندھی سے ملاقات کی کہا جارہا ہے کہ انہوں نے ہاردک کی ناکھوشی اور نریش پٹیل کے پرویش کے مدی پر بھی چرچہ کی بڑھ اطلب ہے کہ پارٹی دار سامودائے کے سنگتھل کھوٹلا دھام ٹرسٹ کے ادھیک چور پربھاروشالی پارٹی دار نیتا نریش پٹیل کو لے کر ہاردک چاہتے ہیں کہ کانگریس جلد فیصلہ دے دراصل نریش پٹیل کو پیٹا دار سامودائے کا بڑا نیتا مانا جاتا ہے ان کا قدر ہاردک پٹیل سے کہیں بڑا مانا جاتا ہے ایسے میں صاف ہے کہ اگر نریش پٹیل کانگریس میں آتے ہیں تو ان کے سیاسی قدر کو نقصان ہو سکتا ہے بڑھ اطلب ہے کہ نریش سے لیوتا پٹیل ہیں ہاردک کے اگلے قدم پر کانگریس کے کچھ نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ہاردک کا آپ میں پرویش مسکل ہے کیونکہ ان کے اور آپ کے گجرات اردیکش گوپال اٹالیا کے بیچ رشتے سہز نہیں ہے حالانکہ گجرات ویدھان سوچ چناؤں سے پہلے اگر ہاردک پٹیل پارٹی سے باہر جاتے ہیں تو یہ کانگریس کے لیے ایک جھٹکے کے طور پر ہوگا